السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے پیدا کیے گیا اور وہ کیسے مریں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا کی پہلی ہستی ہے جس کو اللہ پاک نے تخلیق کیا جن کو اللہ پاک نے بنایا بغیر حضرت جبرائیل کیسے بنائے گئے سعید اپنے مسئلہ سے روایت ہے کہ جب فرشتہ دنیا میں لایا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے بولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے صرف ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتانے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے جو اللہ کا تخت اٹھائی ہوئے ہیں اور وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کاندے کا فاصلہ سات سو سال کا ہے ابن خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پرندہ اس مسافت کو سات سو سال میں تہہ کر سکتا ہے اب انسان کی عقل اس بات کا کیسے پتا چلائے کہ کون سا فرشتہ کتنا بڑا ہے اور کون فرشتہ کتنا چھوٹا ہے اپنے حییت کے اعتبار سے اپنے قد و قامت کے اعتبار سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس روایت کی روشنی میں دیکھا جائے تو کیا پتا چلتا ہے امام سعودی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا کام کسی فرشتے کو دیا جاتا ہے اتنا ہی بڑا وہ فرشتہ اپنے قد کے اعتبار سے ہوتا ہے اس کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت لوت کی قوم کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کرنے کا حکم دیا اور یہ کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی ایک نوک سے کیا اب اس بات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی طاقت دی ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل سیدھا اللہ کے تخ کے نیچے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا ان کے چھے سو پر تھے اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شماع سے لے کر جنوب تک وہ پھیلے ہوئے تھے اور ان کے پروں سے موتی اور جہرات مسلسل گر رہے تھے یعنی کہ یہ پر پھیلانے کے بغیر بند پروں سے موتی اور جہرات گر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پر سبز رنگ تھے اور ان کے پاؤں کے تلوے بھی سبز رنگ تھے آپ تمام انبیاء کے بارے میں اگر پڑھیں قصص الانبیاء میں تو کوئی ایسا نبی نہیں ملے گا جس کے ذکر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کسی نہ کسی طرح موجود نہ ہو آپ کو اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی طرف بھیجا امام احمد کی عدیث سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ان میں سے تین سو پندرہ رسول تھے اور آپ کو ان سب کے پاس بھیجا گیا آپ کو ان کو سکھانے کے لیے ان کی نقداش کرنے کے لیے اور ہر وقت ان کی حفاظت کے اوپر معمور رکھا ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ پاک آپ کے ساتھ خود ہم کلام نہیں ہوتے تھے تب حضرت جبریل ہی پیغام لاتے تھے جب حضرت آدم اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی اولاد کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور باقی فرشتوں کو ان کے ساتھ بھیجا جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور ان کی آخری رسومات ادا کیا اور پھر ان کو دفن کیا پھر ایک اور موقع پر حضرت جبریل کا تذکرہ آتا ہے سری بخاری کے عدیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حاجہ صفہ اور مروہ کے درمیان جب بھاگ رہی ہوتی ہیں تو اپنے بچے حضرت اسماعیل کے ساتھ کہ کوئی مددگار مل جائے کوئی بھی ہے جو سامنے آ جائے اگر کچھ دینے کے لیے استطاعت رکھتا ہے تو اچانک حضرت جبریل آتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پر مارتے ہیں زمین سے پانی کا چشمہ اُبلنے لگتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت اسماعیل کی والدہ کے اوپر رحم فرمائے کہ انہوں نے کونہ بنا ڈالا اور پانی کو بولا زمزم یعنی ٹھہر ٹھہر کیونکہ اگر وہ اس کو نہ ٹھہراتی تو یہ پانی پورے جہان کو سراب کر دیتا اور پورا جہان اس میں ڈوب جاتا اب اگر ذکر زمزم کا آیت تھوڑا سا اس کے بعد میں بتاتا چلوں کہ یہ زمزم کا جو کونہ ہے اس کا سائز آٹھ پائے تین کا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ہر سیکنڈ میں یہاں سے آٹھ ہزار لیٹر پانی اس کونے سے نکالا جاتا ہے یعنی چھے سو کانوے ملین لیٹر ایک دن میں اور یہ آج تک کبھی بھی خوش نہیں ہوا یہ ایک تعلق ہے زمزم کا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سبحان اللہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے قابل کی تعمیر مکمل کی تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اب اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ سکھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ساتھ ایک ایک رکن جو ہے وہ ان کے سامنے کرک کے دکھایا اور اس کے ساتھ ساتھ جب شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو اس پر پتھر پھینکنے کا بھی حکم دیا اور حضرت یوسف کے قصے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں آئے آپ نے ان کو کہیں نہیں دیکھا ہوگا پوری سیریز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ملتا مگر وہ وہ موجود ہیں اس قصے میں آپ پہلی مرتبہ تب ظاہر ہوئے جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کوئے میں پھینک دیا اور جب ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ لیا تاکہ آپ کو چوٹ نہ آئے اور آپ زخمی نہ ہو حضرت عیسیٰ کے قصے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ایک مقدس روح کو بھیجا اس کے تحت ہم نے آپ کو تحفظ حرام کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے احسان کیا حضرت عیسیٰ کے اوپر یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ ایک نبی کو زمین سے آسمان میں اور جنت میں اور رشت پر لے کر جا سکتا ہے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس قصے میں مقدس روح سے ظاہر کیا گیا ہے یہ مقدس روح کہا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو پہلی تفاق کب دیکھا جب آپ ایک بچے تھے آپ نے انہیں دیکھا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی بچوں کے ساتھ کھیر رہے تھے یہ وہ سال تھا جس سال آپ کی والدہ ماجدہ رحلت فرما گئی تھی آپ تب بھی ایک بہت خوش مزاج بچے تھے اور باقی بچوں کے ساتھ گھل مر کر کھیر دیتے جب اچانک آپ ایک دن کھیل رہے تھے اور ایک شخص آیا اور آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اس پر باقی بچے بھاگ گئے اور چلانے لگے کہ محمد کو نعوز بللہ مار دیا گیا ہے جیسے وہ شخص آپ کو زمین پر لٹا رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے میرا سینہ چاک کیا اور میرا دل نکال کر اس میں سے ایک چیز نکال پھینکی پھر بولا آزا خطوت الشیطان منک یہ دل ہمیں شیطانی وسر سے ڈالنے والا حصہ ہے اور اس کو اس شخص نے نکال پھینکا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میرے دل کو ایک سنیری برطن میں زمزم سے دویا اور میرا دل واپس ڈال دیا جب بچے واپس پہنچے تو آپ کا سینہ مبارک سی دیا گیا تھا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونتی سال تک پتا تھی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری موجودات ہوتے رہے جو آپ جانتے تھے چونتی سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے یہ سلسلہ چھ ماہ تک جاری رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب اور سچے خواب آتے تھے آپ دیکھتے ہیں آپ کو کوئی ملنے آئے گا اور کل وہی شخص آپ کو ملنے آ جاتا تھا اور بلکل وہی لباس پہنا ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا جنازہ دیکھتے ہیں تو وہ شخص وفات پا چکا ہوتا تھا صبح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اللہ پاک آپ کو تیار کر رہے تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرام میں جانا شروع کر دیا تھا اور اس غار میں عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بڑے مختلف قسم کے واقعات ہونا شروع ہو گئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ پاک نے اکیلہ رہنے چاہت ڈال دی تھی کہ آپ اکیلہ رہنا پسند فرماتے ہیں آپ غار حرام میں جا کر اکیلے وقت گزارتے ہیں جو کہ دو گھنٹے کی مسافت پر تھا تقریبا پھر ایک دن آپ غار حرام میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ وسلم آپ کے سامنے ہیں کیا حضرت جبریل علیہ وسلم فرشتے کے روح میں آئے تھے نہیں آپ ایک انسان کے روح میں آئے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کر ڈر گئے پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو یہ سارا واقعہ بتایا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو میں خواب میں دیکھتا تھا وہ آج میرے سامنے آیا اس بات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا ہوا ہے یہ بھی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور پکڑ کے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ زور سے لگایا اور یہ نزول قرآن کا واقعہ ہے پیارے بہن بھائیو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ قرآن قریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے جسے آپ فرشتوں کو بلا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کیونکہ فرشتے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے یہ توفہ صرف اللہ پاک نے چند فرشتوں کو اور انسانوں کو دیا ہے صرف چند فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس توفے سے نوازا ہے اور ان میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہر مشکل کی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تو ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ نے کعبہ کے سامنے سجدہ کیا تو میں آپ کی گردن کچل دوں گا نوزباللہ اور اس نے اپنے جھوٹے خدا عیزہ کی قسم کھائی آپ جب آئے اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو ابو جہل آپ کی طرف بڑھنا شروع ہوا اور پھر وہ اپنا اچانک چیرہ چھپا کر اپنے ہاتھوں سے دور زور سے چلاتا ہوا بھا گیا اور لوگوں نے جب اس سے پوچھا کیا ہوا تو وہ بولا ایک آگ بھڑکی ہوئی میرے اور محمد کے درمیان اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ گئی اور وہ خوف زدہ ہو گیا اور بھاگ گیا القادع ایاز ایک بہت مشہور نکل کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ وسلم کے درمیان ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبریل سے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں جھانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا گیا ہوں کیا میری رحمت آپ تک بھی پہنچی ہے آپ بھی اسی کائنات کا حصہ ہیں آپ بھی اللہ کے برغزیدہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہیں تو حضرت جبریل علیہ وسلم نے جواب دیا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ پیار مجھے آپ سے ہے اور مجھے آج تک کسی ایسے کے پاس نہیں بھیجا گیا جس کو میں آپ سے زیادہ بڑھ کر پیار کرتا ہوں چاہتا ہوں حضرت جبریل علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں اپنی ذات کا تحفظ محسوس کر سکتا ہوں آپ کی وجہ سے مجھے اپنی ذات کا تحفظ ملا اس بات سے حضرت جبریل کی کیا مراتی انہوں نے کہا مجھے اپنی تقدیر کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا میں بڑا فکر مند تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا جب اللہ نے آپ کو بتایا اپنے تخت کے بارے میں تو اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ وسلم بہت فکر مند تھے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو میرا کیا ہوگا ابو زید فدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھڑے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک خادم کو ایک موقع دیا ہے انتخاب کا کہ وہ اس دنیا اور اللہ کے درمیان کسی ایک کو چن لے اور اس خادم نے اللہ کا انتخاب کیا آپ اس موقع پر مکمل طور پر صحت مند تھے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی وہ صحابہ نے اس پاک کو ایک عام مماسلت سمجھا جو کہ کبھی کوئی پرانے قصے کی ہو کہ کسی خادم کو اس دنیا اور دنیا آخرت کی دنیا میں سے چننا پڑے تو وہ آخرت کی دنیا اس نے چنی لیکن ابو صحیح رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اس بات کو سن کا زاروں کتار رونے لگے اور پھر بعد نے ہمیں بھی سمجھ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت گرتی گئی آپ کو بخار ہونا شروع ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طرف کم ہو گئی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور آپ چل نہیں سکتے تھے پھر آپ کے گھر میں ہر کوئی غمزدہ تھا ہر کوئی عشبہ تھا کیونکہ سب سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آپ کا آ گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ کو لاتی لے جاتی تھی جہاں بھی آپ کو جانا ہوتا تھا آپ کو سہرہ دے کے پکڑ کے تو جس دن آپ کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا کہ آپ کی نظر عبد الرحمان بن ابو بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے کہ جیب میں ایک مسواق پر پڑی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس پر ٹھہری تو مجھے لگا کہ آپ کو یہ چاہیے اور آپ نے سر ہلا کر بتایا تو حضرت عبد الرحمان نے مسواق حضرت عائشہ کو دی جو استعمال شدہ نہیں تھی تو آپ نے اس کو نرم کیا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے اس مسواق کو استعمال کیا اور کرنے کے بعد جو ہی آپ نے ختم کیا استعمال اس کا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے اور آپ دیکھ کر ان کو خوش ہو گئے تئیس سال پہلے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا تو آپ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے آج آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھا تو آپ بہت خوش ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا محبوب آپ کو بلا رہا ہے آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے آپ نے فرمایا ہے مجھے اللہ عزو جلد پاس جانا ہے بل رفیق اللہ علیہ مجھے سب سے بلند ذات کی رفاقت چاہیے حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس وقت پرواز کی جب آپ عرفیق اللہ علیہ فرما رہے تھے اور آپ نے اس دنیا سے پردہ فرما دیا آپ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کو بھی مرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھوکا جائے گا تو صرف وہ رہ جائے گا جسے اللہ چاہے گا اور وہ اللہ کے سامنے ہوں گے جس میں جبرائیل اسرافیل میکائل اور اسرائیل جو موت کا فرشتہ ہے وہ ہوں گے پھر اللہ تعالی موت کے فرشتے سے پوچھے گا کون رہ گیا ہے پھر موت کا فرشتہ فرمائے گا اے اللہ پاک آپ کی ذات اور آپ کا یہ خادم آپ کا خادم جبرائیل آپ کا خادم میکائل اور آپ کا خادم اسرافیل پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ میکائل کی جان لے لو پھر اللہ پوچھے گا آپ کون رہ گیا ہے جواب آئے گا اے اللہ آپ میں جبرائیل پھر اللہ پاک فرمائیں گے اسرافیل کی جان لے لو پھر اللہ پوچھے گا کون رہ گیا ہے جواب آئے گا آپ کی عالی اور بڑی ذات آپ کا یہ خادم اور آپ کا خادم جبریل بس ہم دو رہ گئے ہیں پھر اللہ پاک فرمائے گا جبریل کی جان لے لو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل اسلام اپنے موب کے بل گریں گے اور ان کے پر پھیل جائیں گے اور یہ تسبیح کر رہے ہوں گے مننے کے وقت سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ تعالی پھر اللہ موت کے فرشتے سے پوچھے گا اب کون رہ گیا ہے پھر موت کا فرشتہ بولے گا اے اللہ آپ کی پاک ذات اور میں پھر اللہ پاک موت کے فرشتے کو حکم دیں گے کہ مر جاؤ اور وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ پاک فرمائے گا ہر نفس کو مرنا ہے اور صرف اللہ کی پاک ذات رہ جانے والی ہے پھر اللہ پوچھے گا اس کائناک کا اصل خالق کون ہے ہر ظالم ہر حاکم کہ میں اس دنیا کا مالک ہوں ساری خدای کس کی ہے کون ہے اصل حاکم پھر اللہ فرمائے گا صرف اللہ ہے ہر چیز کا حاکم اللہ ہے سبحان اللہ تعالی صرف اللہ اللہ رہ جائے گا اب یوم محشر جب ہوگا تو یوم محشر کو کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم صبح دوبارہ اٹھائے جائیں گے زمین ایک چٹیل میدان ہوگی اور اللہ کی قدرت سے ہر انسان اپنی جگہ پر ایسے کھڑا ہوگا کہ کوئی ہل نہیں سکے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے بلائے جائے گا اور میں اللہ کے سامنے سجدہ ریس ہو جاؤں گا اور پھر میں جبریل کو دیکھوں گا کہ وہ اللہ کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور جبریل علیہ وسلم نے اللہ کو اس دن سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یعنی کہ اللہ کی تجلی کو اس سے پہلے جبریل علیہ وسلم بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اس دفعہ پہلی بار اللہ پاک کی ذات کا دیدار کریں گے اللہ کی ذات کا دیدار اس مخلوق کے لیے سب سے بڑا توفہ ہے کہ آپ سوچیں کہ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے آپ کو اس کو دیکھنے کا موقع مل گیا اس سے بڑی خوشمسی بھی آپ کی کیا ہو سکتے اور یہ سب سے بڑا جنتیوں کے لیے توفہ ہوگا جب اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب دیکھیں گے تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ ہے وہ جس نے مجھے کہا کہ آپ نے اس کو میری طرف بھیجا اور اللہ فرمائے گا تو سچ کہا آپ کیوں یہ کہیں گے کیونکہ ہر پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں راب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی گوائی دے دی کہ انہوں نے اپنا کام کیا کیا ہم جبریل علیہ السلام سے جنت میں بات کر سکیں گے کیا ہم ان سے مل سکیں گے ہم ان سے مل سکیں گے ہر اس شخص سے مل سکے گا جس سے وہ پیار کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر رضی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ فرشتوں کے ساتھ اُر رہے تھے جنت میں آپ بھی پر لگا کر حضور جبریل علیہ السلام کے ساتھ اُٹھ سکیں گے اور ایک جو بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے آپ حضور جبریل علیہ السلام کے ساتھ انٹریک کر سکتے ہیں ابھی اور آپ کو پتا ہے وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک تفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا آپ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے تھے کوئی بھی جب صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے تو میں دس طفعہ خسپہ صلوات بھیجتا ہوں اور اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں یعنی کہ جبریل علیہ السلام آپ جب نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا جواب جبریل علیہ السلام آپ کو خود دیتے ہیں اس طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج کے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم